اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ رن نہیں کر رہی آپ کا ڈیٹا شور نہیں کر رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی آسان سلوشن ہے رپیئر کرنے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہارڈ ڈسک کو میں نے اوپن کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ڈسک ہے اور ڈسک کے اوپر ایک ہیڈ لگا ہوا ہے یہ ہیڈ اس کو ہیڈ بولتے ہیں اور اس کے نیچے کے ڈسک لگی ہوئی ہے جیسے سیڈی اور ڈیوڈی ہوتے تھے اس طرح کی ڈسک ہے اور جو ہمارا سارا ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈسک کے اندر سٹور ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ آن کر کے دکھاؤں گا یک جاکٹ ہے میرے پاس یہ آن کرنے کے لیے تو میں اس کو آن کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اور اس کو رپیئر کیسے کر سکتے ہیں یہ جاکٹ ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک کو آن کرنے کے لیے شاید اس سے پہلے آپ نے اس کو ایسے اوپن طریقے سے چلتے ہوئے نہ دکھا ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیں گا کہ یہ جو ہارڈ ڈسک ہے ہماری کیسے کام کرتی ہے ایک ایچ ایچ ایڈی ڈی ہوتی ہے ہارڈ ڈرائیو اور ایک ایس ایس ڈی ہوتی ہے اس کو میں نے آن کی ہے اس کو میں نے بارہ وولٹ کے ساتھ ایک لگ لگا کے میں نے سویچ آن کرتا ہوں ابھی یہ اوپر اس کے جاکٹ کے اوپر ایک سویچ بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جاکٹ آن ہو چکی ہے اور یہ ہماری جو ڈسک ہے یہ بلکل بڑی سپیڈ سے گھوم رہی ہے اور جو ہارڈ ہے پرابر کام نہیں کر رہا اس کا کام ہوتا ہے سپیڈ سے اوپر نیچے ہونا جیسے ڈسک سپیڈ سے گھوم رہی ہے اسی طرح یہ جیسے ہی ڈسک آن ہوتی ہے تو یہ ہارڈ اوپر نیچے ہوتا ہے سپیڈ سے کام کرتا ہے بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرابر کام نہیں کر رہا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے یہ اوپر نیچے ہوکے ہمارا deta scan نہیں کر رہا میں اس کو بند کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسیm speed سے گوم رہی ہے ابھی میں اس کو بند کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو solution ہے وہ کیا ہے میں نے اس کو بند کر دیا ہے ابھی اس کا جو آسان solution ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی دوسری سیٹ پر یہ ایک board لگا ہوتا ہے اس board کو آپ نے open کر کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی dust بغیرہ کوئی مسئلہ مسائلہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے اس کو اپن کیا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ ڈسٹ پھنسی ہوئی ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ گندگی ہے یہ دونوں سائیڈیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس بورڈ کو پر دیکھ سکتے ہیں جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ڈسٹ لگی ہوئی ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جو نیچے پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہارڈ ڈسٹ ہے میری یہاں پر بھی پوائنٹ کے اوپر جالے لگے ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ ڈسٹ ہے ان کو میں اچھے طریقے سے ان کی کلیننگ کروں گا پٹرول کے ساتھ ان کی میں کلیننگ کروں گا ان کو ساف کروں گا ان کو دوبارہ میں جوڑ کے لگاؤں گا تو اگر یہ میری ڈسٹ چال پڑی تو میرا جو بورڈ ہے وہ اوکے ہوگا اس طرح پہلے میں نے ایک ہارڈ ڈسٹ کی رپیئر کی ہے اس سے یہ کرنے سے یہ اوکے ہو گئی تھی اب یہ پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں اگر یہ پٹرول سے اس کی ٹیوننگ کرنے کے بعد اس کی کلیننگ کرنے کے بعد اگر یہ ساف ہو جاتی ہے تو میری ہارڈ ڈسٹ اوکے ہے نہیں تو اس کا ہمیں بورڈ چینج کرنا پڑتا ہے یہ جو اوپر والا بورڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے جس کمپنی کی جتنے جی بی کی آپ کی ہارڈ ڈسٹ ہو بزار سے آپ اتنے جی بی والی اس کمپنی کا بورڈ لائکر آپ خود بھی لگا سکتے ہیں ادھر جا کے بھی رپیئر کروا سکتے ہیں بٹ ہم اسی کو کوشش کرتے ہیں اس کو میں نے کھولا ہے اس کی ٹیوننگ کر رہا ہوں پٹرول سے اب اس کو لگا کے چیک کروں گا اگر تو یہ آن ہو گئی تو ویلنگ گوڈ بٹ امید کرتا ہوں کہ جیسے وہ ہارڈ کام ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو لگایا ہے تو یہ بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے پہلے اس کی کیا قرنیشن تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے کیسے ہارڈ سلو سلو چال رہا تھا پھر دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے پراپر کام کر رہا ہے جی کلیننگ سے پہلے کا کلپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیڈ ڈائس کا وہ جام ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں پراپر نہیں چال رہا اور جو کلیننگ کے بعد جیسے پراپر کام کر رہا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے میں دوبارہ سے بتاتا ہوں کلیننگ کے بعد کا سٹیٹس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کلیننگ کے بعد کیا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہارڈ ابھی پراپر کام کر رہا ہے مطلب کے جو الحمدللہ سے جو ہماری ہارڈ ڈس کا پراپر کام رننگ کر رہی ہے اس کا جو ایشو تھا کلیننگ کرنے سے پٹرول سے سروس کرنے سے وہ ہتم ہو چکا ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں اسی طرح کی جو ٹیکنیکل ویڈیو ہے میں آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ